اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں عزمان احمد آپ سب لوگ کیتے جی امید کرتا ہوں کہ دن اچھا چل رہا ہوگا اور آپ نے اپنا ویکنڈ بھی جو ہے وہ خوب انجوائک کیا ہوگا میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں پڑھائی کے ٹائم پڑھائی اور جب آپ کا ٹائم انجوائک کرنا ہے کہ ہو جب سپیر ٹائم ہو تو تب آپ انجوائک کیا کریں تب جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی قصہ قسم کی پریشانی جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے تو ہوتفولی آپ نے جو ہے وہ اپنے ویکنڈ کو خوب انجوائک کیا ہوگا اپنے لئے ٹائم نکالا ہوگا اپنی فیملی کے لئے ٹائم نکالا ہوگا ہم آپ کو یاد ہے کہ چپٹر جو سیکنڈ ہے چائنیز نیو یئر کے پڑھ رہے ہیں اور اس کے اب تک جو ہے وہاں تین پیراگراف پڑھ چکے ہیں آج ہم نے پیراگراف نمبر فور جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے اور میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اس کلاس کے اندر اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ جو اب آپ کا آن لائن ایکسپیرینس کر رہا ہے پیڑ کلاسز کا یہ اچھا چل رہا ہوگا ٹھیک ہے اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بہترین طریقے سے پڑھاؤں اچھے طریقے سے سمجھاؤں تاکہ میرا جی ہمیشہ سے ماننا ہے کہ بچہ اور جو سٹوڈنٹ ہے ان کے درمیان جیتنی زیادہ انٹریکشن رہے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرے کلاس کے اندر جب بیٹھے ہوتے لگے کہ میرا ٹیچر جو ہے وہ میری پر سوجہ دیتا ہے میری بات سنتا ہے بات کرتا ہے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتا ہے تو اس سے جو پڑھنے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی پیرا گراف نمبر فور اب شروع کر دیں جی بچوں کتابیں آپ نے اوپن کرنی ہیں بچے کہتے ہیں کہ سر دو منٹ کا ذرا ویٹ کر لیا کریں تاکہ آج ہیں سب بچے تو مجھے بتا دیں کہ ہم جی اب شروع کریں جی سٹارٹ کریں اپنا پیرا گراف نمبر فور اچھا جی چلیں جی یہ ہمارا پیرا گراف ٹارٹ ہو رہا ہے اگلی ایک ہیڈنگ نیو جیئر ایو ڈینر اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ دیکھیں چائنہ کے نیا سال ہماری طرح نہیں ہوتا جیسے اسلامی سال ہوتا ہے یکم محرم سے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح دیکھیں نا اب جو ہمارا بھی سال ہے وہ ضروری ہمیشہ ہمیں پتا کہ جب یکم محرم آئے گی تو تو خال شروع ہو گیا لیکن چائنہ کے اندر آسانی چائنہ کے اندر ہو سکتا ہے کبھی جو ہے جو ہمارا گریگورین پلندر ہے کبھی ہو سکتا ہے اکیس جنوری کو ان کا نیو جیرو کبھی ہو سکتا ہے ان کا جو ہے وہ چھبیس جنوری کو نیو جیرو تو ان کا ہر سال ایک ہی تاریخ کو نیا سال نہیں آتا وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو لیکن نیا سال آنے سے پہلے پہلے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کی صفائی کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پچھلے کار کی جو بری کتمت ہے وہ ہم باہر نکال دے اور نئے سال کی جو کچھ کتمت ہی ہے اس کو قبول کر لے وہ ہ اور کیا کرتے ہیں وہ ونڈوز کے ساتھ اپنے گھر کے دروازوں کے ساتھ جو ہے وہ پوسٹر لگا دیتے ہیں جس پر ورڈ ڈکھو تک فو کا مطلب ہوتا ہے ہیپینیس خوشی گوڈ لک یہ سارے اس کا مطلب ہوتا ہے تو وہ یہی کہ خوش کتمتی کو جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اور کیا کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو سجھ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر اب جب نیا سال آ گیا تو تو کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ شام کو جو کھانا رکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں On the eve of the Chinese new year eve eve کا مطلب ہوتا ہے شام evening 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 شام On the eve of the Chinese new year تو چینیوں کے نئے سال والے دن شام کے وقت It is customary customary رواج ہے habit جیسے ہونا Habitual ठीक ہے यह फिर traditional रवाय रवाज आदत यह रवाज है to visit relative के लोग अपने रिष्टदारों को मिलने जाते हैं sound नहीं आ रही जी sound का बेटा हमारी तरफ से sound का को issue नहीं है relative का मतलब रिष्टदार relations यह रवाज है के लोग है शाम के वक्त अपने रिष्टदारों के घर जाते हैं and partake in a large dinner partake का मतलब क्या होता है partake का मतलब का हिस्सा लेना participate partake to participate ठीक है हिस्सा लेना ठीक है to participate and partake in a large dinner और एक बड़े इजतमाई खाने में हिस्सा लेते हैं where a number of specific foods are served जिस खाने में चंद मक्सूस डिशे जो है वो पेश की जाती है specific का मतलब क्या है मक्सूस specific certain ठीक है ठीक है मक्सूस जिस खाने में चंद मक्सूस डिशे जो है वो हमेशा serve की जाती है पेश की जाती है it is typical for a Chinese family typical usual मामूल होना ठीक है ये रवाज है ये मामूल है for a Chinese family के कोई भी चीनी खानदान to make eight to nine dishes for the new year's eve dinner जो अपने रिश्तेदारों को नहे साल की शाम के वक्त खाने पर बुलाता है वो खाने पर आठ ये नौ डिशे बनाएगा ना इससे कम ना इससे ज्यादा because क्योंके in Chinese language क्योंके चीनी जबान के अंदर the word eight means prosperity लफ आठ का मतलब है prosperity prosperity उता है खुशहाली prosperity इससे wealth भी कहते हैं ठीक है खुशहाली and the word nine nine means long lasting और जो लफ नो है उसका मतलब है दाइमी हमेशा हमेशा रहने वाला long lasting इससे कहते है इटर्नल लोग मुस्तकिल दाइमी हमेशा रहने वाला तो वो आठ या नो डिशिस क्यों बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं यूँके उनका ये मानना है कि आठ का मतलब है खुशहाली कि इससे उनके घर के अंदर खुशहाली रहेगी और नो का मतलब है हमेशा हमेशा कि उनके घर के अंदर ये पैसा ये खुशहाली हमेशा हमेशा रहेगी तो ये रवाज है हर जो जो भी कोई चीनी खांदान अपने रिष्टेदारों को खाने पर बुलाता है वो आठ ये नो डिशिस क्यों बनाता है वो इसलिए बनाता है ठीक है अब ये क्वेस्टन जो हमारे पास पेरा ग्राफ नंबर फॉर है इसके साथ एक क्वेस्टन है वाई डास दिस डिनर कंसिस्ट अफ एट और नाइन डिशिस के आठ ये नो डिशिस पर ही खाना जा है वो क्यों मुश्टमिल होता है तो पेरा फूर क्वेस्टन आंसर मैं सिरफ आंसर लिखूंगा क्वेस्टन आपने देख लिया गडिनर कंसिस और एट और नाइन डिशिस बिकाज इन चाइनीज ट्वेस्टने डिशिस पिकाजेँ अशिस प्रह्ष bzw इन य्दर जहMS आएन प्रह्ष्ट और نائن مین لانگ لاسٹنگ لیں میرا بیٹا یہ اس کا آنسر میں نے لکھا ہے اس کو نوٹ کر لیں یہ آپ کے پاس ہوگا لکھا ہوا جی بیٹا اس دفعہ آپ کو جو ہے وہ ایسے آئے گا لیٹر سٹوری رائٹنگ نہیں آئے گی باسک میں نے پہلے لیکچر کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی بھی ہوئی ہیں قائلی پہلا لیکچر جو ہے وہ اس سیشن کا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل دیں کہ آپ کا سیلیبس ہے کیا اور پیٹرن کیا ہے ٹھیک ہے چلیں یہ پیرا گراف نمبر فور کا آنسر آپ کے سامنے آ گیا پیرا گراف فور ہمارا کمپلیٹ بھی ہو گیا اب میں یہ سارے ورڈ جس کے مٹا دو دی آپ نے ساتھ نوٹ کر لیا ہوں گے ڈیپنیٹری جہاں آپ نے پیچھر لینی ہوگی پیرا گراف ڈیپنیٹری ڈیپنیٹری جہاں آپ نے پچھر لینی ہوگی آیا آپ ڈیپنیٹری ہے پیرا گراف نمبر 5 جو ہے وہ ہے گیونگ گوڈ لگ گیفت پیٹا فیڈرل بورڈ کا مجھے نہیں آئیڈیا ہم صرف پنجاب ٹیکس بورڈ کو کیٹر کرتے ہیں فیڈرل بورڈ کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ ان کا سلیبر کیا ہے ہائیور فیڈرل بورڈ کی بھی کلاسے ریلک سے سٹارٹ ہوگی کینسوس پیٹے کے اوپر جو ہے وہ نو یا سیرہ تاریخ سے سٹارٹ ہوگی اس کے لیے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا جی پیرا گراف نمبر 5 جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ نئے سال کے دن پر یہ بھی ایک رواج ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو چھوٹوں کو یا اپنے خاندان کے جو ان میریڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو گفت دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خوش قسمتی کی علامت سمجھ جاتی ہے پیسے دینا گفت دینا اور جن کو دیا جاتا ہے ان کے لیے بھی کہ انہیں نئے سال میں اسی طرح جو ہے وہ چیزیں ملتی رہیں چلیں جی یہ ہے اٹس ٹریڈیشنل پریکٹس پریکٹس کا مطلب مشک ہونا یہ رواج ہونا روایت ہونا اور ایڈلٹ ایڈلٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بڑے ہوتے ہیں نوجوان جیسے ہم کہتے ہیں گرون اپ ٹھیک ہے گرون اپ بڑے لوگ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں it is a traditional پریکٹس یہ بالگوں کا روایتی عمل ہے to give children little red envelope کہ وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے لفافے دیتے ہیں filled with money جس کے اندر پیسے بھرے ہوتے ہیں in order to symbolize the wealth کیونکہ اس سے وہ جو ہے وہ یہ show کرنا چاہتے ہیں یہ ایک علامت ہے پیسے کی and prosperity اور خوشحالی کی فردکہ میں یہ آنے والے سال کے لیے کہ ان کے لیے نئے بچے جو ہیں جو چھوٹے بچے ہیں اگلے سال پورا سال ان کو یہ جو ہے وہ پیسے خوشحالی یہ ملتی رہے گی ٹھیک ہے بلکل یہ ایتی سمجھے جیسے ہمیں جو ہے وہ ایتی ملتی ہے اور ہم دیتے بھی ہیں میں تو بڑا ہو گیا یہ بھی میں بتاتا ہوں اور یہ بھی ایک عام بات ہے بڑے لوگوں کے لیے تو پریزنٹ ریڈ پیکٹ کہ وہ پیسے کرتے ہیں پریزنٹ کا مطلب ہے گیو پریزنٹ گیو دینا یا پھر پیش کرنا اور جو عمر میں بڑے لوگ ہیں جیسے والد ہیں دادا ہیں دادی ہے نانا نانی ہیں جو عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں جو رشتے میں بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی ایک رواج ہے کہ وہ تو ان میرد میمبرز ایسے خاندان کے ایسے لوگ جو شادی شدہ نہیں ہوتے غیر شادی شدہ لوگوں کو وہ سرک رنگ کے پیکٹ پارسل پکڑاتے ہیں ایک رواج یہ بھی ہے کہ وہ پیسے والے لفاتے اس وقت تک نہیں کھولے جاتے جب تک کہ وہ پیسے دینے والا وہ گھر چھوڑ کے چلا نہیں جاتا کہ جیسے وہ دیکھیں کہ کھانے پر آئے ہیں انہوں نے بچوں کو گفت دیئے تو وہ بچے فورا نہیں گفت کھولیں گے جب تک کہ دادا دادی چاچا جنہوں نے پیسے دینے ہیں جب تک کہ وہ واپس نہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے اس وقت تک وہ پیکٹ جو ہے وہ نہیں کھولے جاتے ٹھیک ہے جی یہ ایک رواج ہے اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ایک بالغوں کا روایتی عمل ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو پیسوں سے بھرے ہوا سرخ لفافے دیتے ہیں اس طرح یہ آنے والے سال کے لیے دولت اور خوشحالی کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں یہ بڑوں کے لیے عام بات ہے کہ خاندان کے غیر شادی شدہ اپراد کو سرخ پیکٹ دیتے ہیں انگلوں سار نوٹو بی اپنڈ انٹل تا ریسی پی اینٹھ لفافے تب تک نہیں کھولے جاتے جب تک وصول کرنے والا دینے والے کی گھر سے چلانا جائے کہ جس میں پیسے لیے یا تو وہ چلا جائے یا پیسے دینے والا اگر آپ کے گھر ہے جب تک وہ واپس نہیں چلا جاتا تب تک یہ لفافے نہیں کھولے جاتے ہیں جہاں پر ایک ورڈ ہمارے پاس ریسی پی اینٹھ ریسی پی اینٹھ کا مطلب ہوتا ہے ریسیور وصول کرنے والا ٹھیک ہے ہاں جی یہاں تک میرا بیٹا کوئی کنفیوزن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں پیرا گراف نمبر خور اور فائی میرا بیٹا ہم نے دو پیرا گراف پڑھ لی ہیں اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے کوئی پوچھ لیں نہیں تو ہم آگے چلیں ٹھیک ہے آگے ہم پیرا گراف نمبر سکس شروع کر لیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی اگلا جو ہے وہ ہمارے پاس جو پیرا گراف ہے وہ ہے honoring the animal جانور کی عزت کیا مطلب ہے یہ میرا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہمارے سال ہیں اسلامی سال ان کے ہم نے کچھ نام رکھے ہوں جیسے انگریزی سال ان کے بھی مہینوں کے نام ہیں لیکن جو چائنیز مہینے ہوتے ہیں جو چائنیز کلینڈر ہے اس میں ہر مہینہ جو ہے وہ کسی نہ کسی خاص جانور کے ساتھ جڑا ہوا ہے فرض کر لیں ان کا جو پہلا مہینہ ہے وہ فرض کر لیں وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ہے جی یہ منت آف فش ایک ہے جی یہ منت آف کیٹ ایک ہے جی یہ منت آف خورت تو ہم کہیں یہ جینوری ہے یہ فیبرری ہے یہ مارچ ہے لیکن چائنیز جو ہیں وہ ہر مہینے کو ایک خاص جانور کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں جیسے کبھی آپ نے اپنے ہورسکوپ دیکھیں ہوں جب اگلی اخبار کے اندر یا میکزین کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرا ہورسکوپ میرا ستارہ کونس ہے تو کوئی کہتا ہے جی میرا ستارہ سیجیٹیریت ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو ان ہر ستاروں کے ساتھ ایک خاص شکل بنی ہوتی ہے کوئی ایسا جانور بنا ہوگا جس کا آگے ساری نہیں ہے اور اس اوپر ایک آدمی بیٹا تیچ چلا رہا ہے کوئی ایسے کیکڑا سا بنا ہوگا تو وہ بیسیکلی ان مہینوں کے ساتھ جڑے ہوئے جانور ہیں ان کی تشبیح اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اب اسی طرح ہر جو سال ہے جیسے دوہزار بیس یہ ایک خاص جانور سے جڑا ہوگا اسی طرح دوہزار اکیس یہ بھی خاص جانور سے جڑا ہوگا تو یہ ان کا سرکل چلتا رہتا ہے کہ دس بارہ سال بعد پھر وہی سال جانور کا فیسیفیٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس طرح چلتا رہا ہے تو جور نیا سال ہوتا ہے اور وہ سال جس جانور کے ساتھ انہوں نے تشبیح دی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں اور کیوں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لنک ریلیٹڈ ٹھیک ہے جڑا ہونا EVERY YEAR IS ASSOCIATED WITH ONE OF THE TWELVE ANIMALS OF CHINESE ZODIAC یہ ZODIAC کیا ہے یہ ان کا کلنڈر تو ہر سال چینی کلنڈر جو ہے اس کے بارہ جانوروں میں سے ایک کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور یہ جو جانور ہیں ان کو ہمیشہ ان کی سجاوٹ کے طور پر ان کو دکھائے جاتا ہے مطلب جس جانور کا وہ سال ہوگا وہ گلی محلوں کے اندر اس جانور کے تصویریں لگائی جائیں گی اس جانور کے بت بنا کے وہ ان کو سجایا جائے گا ٹھیک ہے چاند لوگوں کا سب کا نہیں چاند لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بچہ جس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ سال جو پھر کسی بھی جانور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس بچے کے اندر میں ہے the character traits of that animal تو اس بچے کے اندر جو ہے وہ اس خاص جانور کی خصوصیات بھی پائی جائیں گی traits کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں traits اسے کہتے ہیں جیسے خوبیاں خوبیاں ٹھیک ہے یا پھر خصوصیات چائنیز جو کلنڈر ہے یا جو چائنیز کلنڈر کا سال ہے ہر سال جو ہے وہ بارہ جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو پھر ان جانوروں کو بھی ان جانوروں کی بھی نمائندگی بھی ان کو سجاوٹ کے اندر ہمیں چائنہ کے اندر نظر آتی ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے سابقہ نہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سال جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر اس جانور والی خوبیوں بھی ہوتی ہیں جیسے اگر شیر کا سال ہے تو کہیں گے اس سال جو بچے پیدا ہوں ان کے اندر شیر والی خوبی ٹھیک ہے تو یہ سابقہ نہیں یہ چاند لوگوں کا یہ ماننا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں اب اسی طرح ہمارے پاس اس پیراغراف میں جو ایک کوسٹن جڑا ہوئے وہ ہے اس تینیز بلیف پیپل ہیونگ کریکٹر ٹریٹ اف اینیمال اف ایک اور ان اپینیم تو کیا لوگوں کا یہ ماننا یہ بیٹر ٹریٹ کا منی میں نے یہ لکھا ہو حیبٹ کریکٹر اسے لوگوں کا یہ ماننا کہ اس سال میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں ہوتی ہیں جانوروں والی کیا یہ حقیقت ہے یا یہ صرف لوگوں کا ایسا ماننا ہے تو اس کا ہم آنسر لکھ دیتے ہیں پیرہ سکس کوسٹن آنسر اس کا صرف میں آنسر لکھوں گا there may be some reality in this belief but mostly it is believed as a mere idea there may be some reality in this belief اس عقیدے کے اندر شاید تھوڑی بہت کوئی حقیقت ہو but mostly لیکن زیادہ تر it is believed یہ مانا جاتا ہے as a mere idea کہ یہ صرف خیال ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا نوٹ کر لیں یہ آنسر یہ میرا بیٹا پیراگراف نمبر سکس کا یہ آنسر there may be some reality in this belief اس حقیقت میں شاید کھوڑی بہت اس عقیدے کے اندر شاید کھوڑی بہت حقیقت ہو but mostly it is believed لیکن زیادہ تر یہ مانا جاتا as a mere idea کہ یہ چھوڑا خیال ہے یہ حقیقت it is a baseless opinion that has nothing to do with people having traits of animals بالکل ایسا ڈلکھ سکتے ہیں چلے جی اس کو میں remove کر رہا ہوں آگے آجاتا ہے ہمارے پاس para seven آخری para جی اسے بھی ہم جو ہے وہ ختم کر لیتے ہیں چلے جی اگلا paragraph is chinese new year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed تو چینیوں کے نیا سال وہ دن ہے جس دن سارے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں پچھلا جو گزرا ہوا سال ہے اس کے بارے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے and reinvigorate themselves for the coming year اور آنے والے سال کے لیے آنے والے برس کے لیے ایک دوسرے کو متحد کرنے کے لیے reinvigorate reinvigorate کا تازہ بم کرنا refresh ٹھیک ہے تازہ بم کرنا لے دی یہ ہمارا چپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے میرا بیٹا یہ بچی کہہ رہی تھی آپ پیرا فریزنگ بھی کروایا کریں بیٹا چپٹر آپ کے سامنے سارا چپٹر آپ پڑھا دیتا ہوں اگر آپ کسی پیرا کو سیمپل انگلیش میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے آپ لکھ لیں لیکن پیپر کے اندر جو ہے یہ آپ پیرا فریزنگ جو ہے اس کے ساتھ جو آپ سمری وغیرہ کی تو آپ وہ کر سکتے بہت سیمپل ہے جو پیرا گراف کو لکھوں گا تو شاید ہمارا سیلیبرز جیسے کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا چلیں جو ہم نے یہ پڑا ہے مجھے بتا دیں اگر اس میں آپ کو کنفیوزن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں اور ویسے بھی پیپر کے اندر جو ہے وہ آپ کو پیرا فریزنگ تو آنی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پیرا فریزنگ کر کے اس دفعہ سمری وغیرہ آپ کو آئے گی پیرا فریزنگ نہیں آئے گی میں ٹھیک ہے اس لئے میرا بیٹا پیرا فریزنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اکرہ کیا رہی انگلیش بی کب سٹارٹ کریں بھئی کٹ نہیں ہے ہر ایکسر سائز کے اینڈ پہ جو بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو کروارہ ہوں اور وہ ہی پیپر میں آنی لیکن اس کے علاوہ دیکھیں جیسے ہمارا سیلیبس ختم ہو جائے گا اور ہم اپنا سیلیبس بڑی جلدی ختم کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم نے صرف اور صرف گرامری کرنی ہے لیکن سیلیبس پڑھتے وقت ساتھ ساتھ ایکسرس میں جو بھی گرامر کا کونسیپ ہے وہ میں آپ کو ساتھ کرواتے وہ بیٹا ان کی اپنی مرضی ہے جی وہ کرواتے ادوائیس پیپر کے اندر آنی نہیں آپ کو ٹھیک ہے فاتمہ اور پنجاب ٹیکس بورڈ باقی بورڈ کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ وہ آئے گی جا نہیں لیکن پنجاب نے یہ سیمپل انگلیش آپ کو نہیں آئے بیٹا آپ کو تھیم کرنے کی ضرورت نہیں یہ آنی نہیں پیپر کے اندر گوش رہی ہیں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلوز کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو سمجھا چکھا ہوں بیٹا انشاءاللہ ایسے بھی ساست کریں گے بیٹا انگلیش میڈیم کے لیے پیرا نہیں ہے انگلیش میڈیم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے آتا ہے اسی طرح ایک پیرا گراف لکھ رہا ہوتا ہے بک میں سے پیرا گراف نہیں آئے گا کہ اس کی آپ نے پیرا پیرا پریزنگ کرنی ہے جیسے ہی ہمارے دو چپٹر کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کی ایکسرسائز ہو جائے گی سیکنڈ چپٹر اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہ کچھ گرامر کے اوپن لیکچر دے دوں گا جس کے اندر ہم جو ہے وہ کلاؤز تک اپنا کور کر لیں ٹھیک ہے جب کور ہو جائیں گی اور ایک بچے نے کہا ٹائپ سو سن ٹرنس وہ بھی اس کنڈر کروا دوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے ٹی نہیں ہے آج ان کا جی آج بیٹا آپ لوگوں کا ٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹی ٹی چلے جی ان کا ٹی سٹارٹ کر دیں پھر ٹی جی آپ کا ٹی سٹارٹ ہو گیا تو اب آپ جو اپنا ٹی سٹ کریں رام ٹی برکی موسیقی